موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر پپلا ممبر صوبائی اسمدی سردار محمد سبتین خان کی ڈسٹرک سیکیٹریٹ پاکستان تحریک انصاف میاں والی آمد اس موقع پر سلیم گل خان نے کارکنوں کے ہمراہ ممبر صوبائی اسمبلی کا استقبال کیا تمام پی ٹی آئی کارکنوں نے سردار محمد سبتین خان کو رہائی پر مبارک بات پیش کی سردار محمد سبتین خان نے کہا کہ کارکن کسی بھی جماعت کا قیمتی احساسہ ہوتے ہیں اور میں اپنے پی ٹی آئی کارکنان کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی اور میری حوصلہ افضائی کی چنیور تھانہ صدر پولیس نے گمشدہ گونگی بحری پانچ بچوں کی ماں کو ورسہ کے حوالے کر دیا پولیس کو طاہرہ آباز سے تیس سے اٹھائیس سالہ گونگی بحری عورت ملی زلہ بھر سے مختلف علاقوں سے ورسہ کی تلاش کی گئی شمیم بی بی زوجہ یکوب مائکے جاتے ہوئے رستہ بھول گئی تھی ورسہ نے ڈی پیو اور ایس ایچو تھانہ صدر کا شکریہ دا کیا سرگودہ تھانہ فیکٹری ایریا کا زخم ملزم زفر پولیس کی حراست سے فرار ملزم ٹانگ پر گولی لگنے کے باعث اسپتال میں داخل تھا اس دوران ملزم پولیس کی حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس تھانہ فیکٹری ایریا نے ملزم کی تلاش شروع کر دی مانسیرہ تھانہ سیٹی کی حدود لاری اڈا میں نوجوان کا بے دردی سے قتل نامعلوم افراد نے نوجوان کو کل ہاری کے وار کر کے قتل کر دیا ابھی تک قتل کی وجوہات سامنے نہ آسکی نصیرہ باد بیدار بیرون کا ٹوٹا پول عوام کے لیے عذاب بن چکا موٹر سائیکل سواروں کا آئے روز گرنا معمول بن چکا عوام کو جان و مال ہتیلی پر رکھ کر پول سے گزرنا پڑتا ہے بیرون کے علاقہ مکینوں کو تکلیف اور مشکلات کا سامنا ہے حکومت سے پول کو فوری مرمت کرنے کی اپیل نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز